ہم سب کو مل کر شرح خواندگی بڑھانے میں اپنا قریدی کردار کرنا ہوگا تب ہی ہم اپنا حدف پورا کر سکیں گے جو میں خواندگی سیمینار سے خدا کرتے ہوئے کیا قائد آزم اکیڈمی منقیدہ سیمینار میں مہمان گرامی میں سی ای او ایڈوکیشن ڈاکٹر محمد ارشد ڈی ای او لٹرسی شازی اکبال ڈی او ایلیمنٹری فوزیہ احجاز ڈی او سپیشل ایڈوکیشن عبدالکریم پریجنل ڈائریکٹر اوپن یونیورسٹی محمد آنیس و آفیسر راجہ زاہید احمد پرنسپل ایلیمنٹری کالیج سمیہ انور ڈی ایڈوکیشن آفیسر نوید اصمر ڈائریکٹر این سی ایچ ڈی حارون چیما فارسٹ آفیسر چارج دلشاہ چارج دکھار حسین ہیڈ ماسٹر سماجی شخصیت صدر دویجنل پریس کلپ پہیم صدیقی ڈائریکٹر انفرمیشن اکیل اشفاق سماجی شخصیت امیر ساکر نائب صدر انجمن تاجران وارچیئرمن سینڈنگ کمیٹی چیمبر آف کامرس شاہد ورائچ رانا وکار خان سوشل ورکر امران ازالی رہنمہ پی ٹی آئی رانا جاوید ناصر پرائیز ایڈ سکول موجود تھے اس موقع پر طلبہ تالبہ تسادسہ کی قصیت تعداد موجود تھی شلکہ سے خطاب کرتے ہوئے سی ای او ایڈوکیشن ڈاکٹر محمد عرشت نے کہا شرعہ خواندگی میں اضافہ ہماری پہلی ترجیح ہونے چاہیے کیونکہ بنیادی تعلیم پر خاصی توجہ انتہائی ضروری ہے جبکہ میز بانگ جسٹک ایڈوکیشن آفیسر لیڈریسی میڈم شازیہ نے کہا نئی نسل کو زیور تعلیم سے راستہ کرنے کے لیے محکمہ خواندگی وغیر رسمی تعلیم اپنے تمام تر وسائل بروئی کار لارہے ہیں زلہ بھر میں تین سو پیسٹ نون فارمل سکولز چل رہے ہیں جن میں تیرہ ہزار بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جبکہ تعلیم والغہ کے ساہی وال جیل میں پانچ اور فیلڈ میں بھی سکولز چل رہے ہیں انہوں نے کہا کامیاب بھی اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب یہاں کی سیور سوسائٹی سماجی کاروباری صحافتی تنظیم میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں اس موقع پر زلہ بھر میں بہترین کار کردگی کا مظاہرہ کرنے والی میں زرشات کو شیلڈ اور داس ہزار پئی نام دیا گیا جبکہ تلبہ وطالبت سٹاف میں بہترین کار کردگی کے ہامیل افراد میں تاریفی اصنا تقسیم کی گئی اس موقع پر محکمہ لیٹرسی کی ڈویزنل آفیسر میڈم شازیہ جبکہ سٹاف ممبران رانہ لزوانی عویس احمد میڈم خدیجہ محمد دعزم محمد سعید رانہ فرمان احمد سلیم غفور کی گرانت قدر خدمات کو سرہا گیا ریپورس چوہتی مجاہر محمود بیرو شیف پنجا بٹانی اوز خبر شامل کرتے ہیں اپنے ڈیپٹی بیرو شیف ڈاکٹر محمد رفیق اکارا سے دیپالپور کے علاقہ تلکمبو کی امام بارکہ حسینیہ سے سیدہ شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام رفقہ کاروں کے چہلم کا مرکزی جلوس برامت ہو گیا دیپالپور کے نواحی علاقہ تلکمبو میں سیدہ شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے رفقہ کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چہلم کا جرور پرامت کیا گیا جس میں آزہ داران حسین علیہ السلام کی کثیر تعداد موجود ہے جو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے نوحہ خانی اور ماتمداری کر رہے ہیں جلوس اپنے مقررہ روائیتی راستوں سے ہوتا وہ واپس امام بارکہ حسینیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی جانت سے سخت انتظامات کیے گئے ڈی ایس پی دیپالپور سرکل چوہ دیشہ بیر احمد وڑائیتی سیکیورٹی خود نگرانی کر رہے ہیں ہر نائی محمد عارف ترین کی ریپورٹ محکمہ صحت دلہ ہر نائی میں خالی اسامیوں پر میرٹ کی پامالی نقابل برداشت ہے اچھا ہے میرٹ کی پامالی کی جاری ہے میرٹ کی پامالی کے خلاف سختلاح عمل تیہ کیا ہے تیہیناتی میرٹ کی بنیاد پر کی جائے میرٹ کی پامالی لواحکین وارثہ درہ سے انتظار میں بیٹھے پرموشن ہولڈر ملازمین کے ساتھ نائنصافی اور حق تلفی پر چھوپ نہیں رہ سکتے صاف شفاف ٹیسٹ اور انٹرویوز کا مطالبہ کرتے ہیں تفصیلات کے مطابق وال پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف فیڈریشن کا مہانہ اجلاس پیرامیڈیکس کے ذلعی دفتر میں ذلعی صدر عبدالعود ترین کی صدارت میں منعقید ہوا اجلاس کا آغاز عجب خان ترین نے قرآن پاک کی تلاوت سے کیا جبکہ اجلاس میں سید صابر شاہ، غلام یزدانی، حاجی مسعود، حاجی سیفولہ، سید محبوب شاہ، غلام فاروق، عبدالقادر قریش، داد محمد ترین، حاجی محمد ندیم، حاجی قادر ترین، سید مصطفی شاہ، حاجی عجب خان اور محمد امین سمیں تمام ذلعی احتیداروں نے شرکت کی اجلاس میں مطفیقہ دور پر فیصلہ و خالی ایسامیوں پر پیرامیڈکرز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے پرموشن ہولڈر ملازمی اور لوہیکین کو ان کا حق دیا چھائے اجلاس میں خچے ظاہر کیا گیا ایسامیوں کی دور میں آ کر چمک کا استعمال ہوا تو اسے قبول نہیں کریں گے جبکہ وہاں گردش کر رہی ہیں ایسامیوں کی خرید و فروض کی جا رہی ہے جس کی اجازت کیسی کو نہیں دیں گے محکمہ صحت کے پرانے ملازمین کی اکسیریہ ڈیٹائر کیا فوت ہو چکے ہیں لہٰذا فوری طور پرتائی ناتیوں سمیت عبادی کے بنیاد پر نیا سامیہ مشتہر کی جائیں خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے چیف رپورٹر ملک موج علی سے ایس پی اوپریشن ملٹون دوست محمد کا پولیس ٹیشنز کا کاہنا اور نشترکالونی کا ویزرد دوست محمد نے فرنٹ ڈیسک ریپورٹنگ ریکارڈ رونرس سمیت اسلاح کا معاینہ کیا دوست محمد نے حوالات میں موجود ملزمان سے گرفتاری کے متعلقے سفصار بھی کیا ریکارڈ ریجسٹرڈ عملہ کی حاضری اور صفائی کی صورتحال کا اجائزہ لیا مہارران کو صفائی سترائی سمیت ریکارڈ کو فوری مکمل کرنے کا حکم پولیس ٹیشنز میں کمہ پولیس کی پہلی شناس اور انصاف کی فراہمی کا بلین ذریعہ ہے تھانوں میں شہنیوں کو سازگر محول فراہم کرنا بلین ترجیحات میں شامل ہے غیر قانونی حراست اختیارات سے تجاوز اور ناروازلو کی حصفت بردار ہی کریں گے موسیقی